انشاءاللہ جن سے تم اسلام کی مقدس عمارت کو گرانے کے ناپاک خواب دیں اس ویڈیو میں وہ ملیٹری کی پوشاک پہنے اور ہاتھ میں آٹماتک رائفل لیے نظر آ رہا ہے مجھے گرب ہے میں اسلام کا سچا پرچارک ہوں اور میرا نام سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا اس نے آگے کہا ہے کہ میں جیش اے محمد کی فدائنی ٹکڑے میں خاص مقصد سے ہی شامل ہوا تھا جلد ہی بابری مسجد اور اہودیہ میں اللہ اکبر کی آواز گونجے گی لیکن آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں پورے دیس میں اس حملے کے بعد گصہ ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ بدلہ مانگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سرکار سے جواب بھی مانگ رہے ہیں موسیقی 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 کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانے پڑے گی موسیقی 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 اسی مار کا گصہ عادل کے من میں اس قدر بیٹھا کہ اس نے آتنکی سنگٹن کا دامن تھام لیا تھا اور سرکشہ بلو کو سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی ایسا لگتا ہے کہ عادل کے پتہ صرف اپنے بیٹے کا درد دیکھ رہے ہیں اس کی گلتیاں نہیں دیکھ رہے اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی صحیح راستہ دکھایا ہوتا تو شاید وہ سرکشہ بلو کی اہمیت کو سمجھتا نہ کی انتی خلاف اپنے مند میں زہر کو پڑھاوا دیتا اینکرز ڈر اور جنگ کا محول بنا رہے ہیں انٹرنیٹ پر ٹرول آپسی رنجش فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اب آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں نے پرائیم ٹائم میں آنے سے پہلے دیکھا کہ کئی نیوز چینل کے اینکر خونی تیوروں میں بولنے لگے ہیں کہ ہمیں نندہ نہیں چاہیے ہمیں حملہ کرنا ہے بدلہ لینا ہے لیا جا سکتے ہیں سرکار سوچ رہی ہے اس وقت ایسی بھاشا سے سعودھان رہنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی